ہے نا وہ بولے جو جس کا جملہ میرے جملے کے ساتھ ملتا ہے وہ بولے رہے سبحان اللہ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی بھی زندہ ہیں صحابہ اکرام بھی زندہ ہیں اور شہید بھی زندہ ہیں جس کا اتنا خوبصورت حقیقتہ ہو تو پھر کچھ بچ کے بولے رہے سبحان اللہ مشاء اللہ ارے بھائی تشیب رمان ڈوکر صاحب میرے پلیگ کے ساتھ جا دے آپ تشیب رہے آگے ابو تو نہیں آیا آپ کے پلیگ ہے میرے سالہ دن مجھے کہتے ہیں میرے محلے میں آنا آپ نہیں آئے ہوئے چلو لہا ان کو محمد نواز جو برسہ میرے پلیگ ہے صاحب دادے اللہ ان کو سلامت رکھے یہ پر محبت سے کہتے ہیں رہ سبحانہ دیگا مجھے بھائی رضاق صاحب آپ نے حکم دیا ہے آپ کے وہ آجی صاحب تنی تشیب رہے ہمارے دوست ہیں آپ تو جو آپ کو حکم ہے وہی جملہ میں دینے لگا ہوں اب دل میری چیستی صاحب تنی تشیب رہا چکے ہیں انشاءاللہ چاندی لامات کے بعد ہمارے دمیان موجود ہوں گے مجھے حکم ہے تو جو رکھیں میری طرح حضرت صاحب تنی تشیب رمائے کاریہ قرآن نے آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہم اکثر نہیں بلکہ ہر گھر میں سورہ اخلاص تلاوت ہوتی ہے جس کو پنجابی میں لوگ کہندے ہیں کولو اللہ بابا جیسے جس کو نہیں پتا رہے ہیں بندہ کے دن جل کولو اللہ ہی پارے اب اس میں ہے کیا سورہ اخلاص خالقے دو جہان دو جہانوں کا مالک فرما رہا ہے دو جمعی طرح سورہ اخلاص میں ہے کیا خالقے کائنات فرماتا ہے موادہ ہوں لا شریف کائنات کو بنانے والا خالقے کائنات سورج کو مشرق سے درو کرنے والا خالقے کائنات مغرم گروب کرنے والا خال کے کائنات عزق دینے والا خال کے کائنات عرض و سما کا نظام چلانے والا خال کے کائنات قبر کا عساب لینے والا خال کے کائنات پسار دینے والا خال کے کائنات علائی دینے والا خال کے کائنات عزق دینے والا خال کے کائنات موت کے بعد اٹھا کر عساب ہو کتاب لینے والا خال کے کائنات معاشر کا میدان پرپا کرنے والا خال کے کائنات عزت دینے والا خال کے کائنات عزت دینے والا کائنات پتھر میں رزق دینے والا کائنات دو چانوں کا نظام چلانے والا کائنات خود فرما رہا ہے کائنات میری محتاج ہے منب کسی کا محتاج نہیں اللہ جو سمجھے وہ بولے گا سبحانہ کائنات میری محتاج ہے منب کسی کا محتاج اب رب فرماتا کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پر ناضی ہو جائے جب تمہارے سامنے میرے حبیب کا نام نابی آئے تم اس کی ذات پر درود و سلام پڑنا وہ کی یہ جو قرآن و حدیث کے مطابق جولہ ہے اب وہ ہاتھ اٹھائیں جو کہتا ہے میرے رب اور میرے رسول اللہ جو ہو جائے وہ ہاتھ اٹھائیں اب اس سے بڑا کوئی جملہ کائنات میں نہیں ہے اب دونوں ہاتھ اٹھا کی کہنا ہے اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا دونوں ہاتھ اٹھا کی کہا ہے جلو ہاتھ اٹھا کی کہا ہے بڑا کوئی جملہ ki م آپ کی تصمیم پیش کرنے لگا ہوں تو حدود ہے فکر سے ماں بنا بلغ اللہ بے تمال اہی اتری سات جمال اہینا تشفات ہو جاو بے جمال اہی اترا جمال خدا نمہ اصلا جمیوں مسال اہی تو میرے ذکروں کے گرگاہ سنا بنا آت اٹھا کے دو آباز نہ کرو آباز نہ کرو آباز نہ کرو آباز نہ کرو آجے شریف صاحب آپ کو وہ چملہ پڑھنے لگو جو سب سے پہلے مقابل میں سب سے پہلے پھڑے ہو کرنے کی چملہ کا آپ وہ ہاتھ اٹھائے گا جس کو حضور کا عمدی ہونے پہ ناز ہے کہ میں مصطفی کا غلام ہوں اب وہ ہاتھ اٹھائے گا جو حضور کا عمدی ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا دولہ ہاتھ اٹھائے گا تیریم آنی تیریم آنیا جیBC تیریم آنیا براہ دوچھا براہ دوچھا میں اس آتھا دے کے چاہوں گا یہ ناس یہ انداس ہمارے وہی ہوتے یہ ناس یہ انداس ہمارے نہیں ہوتے جولی میں پھر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کو اور آگلے کون لگاتا حضور اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے مناد اٹھا جید ہے مناد اٹھا جید ہے مناد اٹھا جید ہے مناد اٹھا جید ہے مولا حسین کو مقام ایسے نہیں ملا دنیا میں بمثل ہے شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے عطاوت حسین کی بزار کے حجوم سے کیا دوک جب رہے قرآن کر رہا ہے دلاوت حسین مناد اٹھا جید ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس کو دروت پڑھ کے سکول ملا تھا ٹھٹھا کے بولے صبحانہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا سکول ملا ہمارے فیصل آباد کے خانجرہ پیار سلا رمجی صاحب تشیب لائے چکے فیصل آباد انشاءاللہ آپ کی حضرت مائے کی بڑا خوبصورت پڑھنے والا بچہ بڑے سریلے انداز میں جنابے جی صغیر اسکر صاحب آپ تشیب لائیں گے بڑی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ بڑے سر میں پڑھنے والا بچہ ہے حضور کی نات بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کرے گا